موسیقی ہائی ویورز میں ہوں مزمیل ایسن اور آج ہم ویب سائٹ ڈیزائن ڈیویلمنٹ کا لیکٹر نمبر ٹویلف پڑھیں گے اور اس لیکٹر میں ہم انٹرڈکشن ٹو جاوا سکرپٹ اور جاوا سکرپٹ کو کیسے رن کرتے ہیں کیسے چلاتے ہیں اور کیسے ایگزیجیوٹ کرتے ہیں یہ پڑھیں گے جاوا سکرپٹ کو سمجھنے کے لیے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ جوا سکرپٹ ہوتی کہ ہے جوا سکرپٹ is used in millions of web pages to improve the design, validate forms, detect browsers create cookies and much more جوا سکرپٹ is the most popular scripting language on the internet and works in all major browsers such as internet explorer, mozilla, firefox, netscape and opera اگر آپ اپنی ویب سائٹ کو improve کرنا چاہتے ہیں اس کی look and feel کے اندر نہ صرف اس کو interactive بنانا چاہتے ہیں forms کو validate کروانا چاہتے ہیں اپنے end user کے browser کو detect کروانا چاہتے ہیں تو پھر جوا سکرپٹ use ہوتی ہے فردر جوا سکرپٹ کیا ہے جوا سکرپٹ کی interactivity کو دیکھتے ہیں جوا سکرپٹ بیسیکلی اپنے HTML پیج کو interactive بنانے کے لیے use ہوتی ہے اس کے علاوہ یہ programming language ہے یوں کہہ لیں کہ scripting programming language ہے اور یہ lines of executable codes پر مشتمل ہوتی ہے آپ اپنے browser کے اندر جوا سکرپٹ لکھتے ہیں تو یہ execute ہو جاتی ہے آپ اپنے جوا سکرپٹ کو HTML pages کے اندر directly embed کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ جوا سکرپٹ is an interpreted language یعنی جوا سکرپٹ execute ہو جاتی ہے compilation کے بغیر یعنی interpret ہو جاتی ہے یہ سمجھی جاتی ہے اس کے علاوہ جوا سکرپٹ open source ہے جوا سکرپٹ کو چلانے کے لیے آپ کو کسی license کی ضرورت نہیں پڑتی یہاں پر میں بتاتا چلوں کہ بہت سارے جو ہمارے ویورز ہیں students ہیں ان کے ذنب میں یہ بات آتی ہے کہ شاید جوا اور جوا سکرپٹ same ہوتے ہیں لیکن ایسا نہیں ہے جوا اور جوا سکرپٹ جو ہیں وہ دو بالکل مختلف languages ہیں ہر لحاظ سے جوا جو ہے وہ بیسیکلی مایکروسوپسسسنس والوں نے ڈیویلپ کیا تھا اور وہ جوا سکرپٹ کے مقابلے میں بہت زیادہ powerful ہے اور زیادہ complex language ہے اور اس کو ہم high level language بھی کہتے ہیں جس طرح دوسری high level languages ہیں جیسے c اور c++ ہیں تو ویورز اب ہم اس کی execution یعنی اس کے جوا سکرپٹ into an action دیکھتے ہیں کہ جوا سکرپٹ کیسے کام کرتی ہے ہمارے html پیج کے اندر تو اس کو سمجھنے کے لیے میں ایک چھوٹا سا پیج بناوں گا وہی پرانے پیجز جو آپ پہلے سیکھ چکے ہیں جیسے html کے اندر دو ٹیگز ہوتے ہیں head and body کا اور head کے اندر میں نے آپ کو بتایا کہ پانچ ٹیگز ہوتے ہیں وہ آپ کو پتہ ہی ہیں لیکن آج جو ہم ٹیگ سیکھیں گے وہ ہم سکرپٹ کا ٹیگ سیکھیں گے ویورز سکرپٹ کا ٹیگ بسیکلی جوا سکرپٹ کو execute کرنے کے لیے utilize ہوتا ہے اگر اپنے پیج میں کہیں پہ بھی جوا سکرپٹ کو run کرنا ہے تو آپ کو سکرپٹ کا ٹیگ use کرنا پڑے گا یہاں پر ایک بار بات بتاتا چلوں کہ head کے ٹیگ کے اندر آپ بھی آپ سکرپٹ کا ٹیگ use کر سکتے ہیں اور body کے اندر بھی use کر سکتے ہیں تو our first execution of the java script is document.write hello world اس کو میں save کرتا ہوں java script.html ویورز یہاں پر دیکھ سکتے ہیں جوا سکرپٹ کے تھوہ آپ اپنے ڈاکومنٹ میں کچھ لکھنا چاہ رہے ہیں تو document.write کا ایک فنکشن ہے اور اس کے اندر آپ اس کے پیرابیٹر میں آپ وہ string لکھیں گے اور یہ آپ کے پیج کے پر run ہو جائے گا اس کو میں run کرتا ہوں run کے لیے آپ نے اس کو launch کرنا ہے جو سکتے ہیں جوا سکرپٹ کی ایک بات بہت اپورٹنٹ ہے کہ آپ نے اس کی کوئی بھی لائن ہے اس کو اپنے سمی کارن کے ذریعے سے terminate کرنا ہے یعنی جوا سکرپٹ کا جو terminator sign ہے وہ سمی کارن ہے نیکس ہم بات کر لیتے ہیں جوا سکرپٹ کی ویریبلز کی جوا سکرپٹ کی ویریبلز کو سمجھنے کے لیے آپ کو بتاتا چلوں کہ how the variable is initialized اور how the variable is declared for example اگر آپ ویریبل ڈیکلیر کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ نے وار کا کیورڈ یوز کرنا ہے اور کوئی بھی ویریبل کا نیم ہے for example a is equal to zero its mean کے آپ نے ایک اور نہ صرف ڈیکلیر کر ریا ہے بلکہ initialize بھی کر رہی ہے similarly میں کچھ اور ویریبلز بھی لے لیتا ہوں for example یہاں پر میں کسی ملک کا نام رکھ لیتا ہوں say کے پاکستان اور ساتھ اپٹیس کو سمجھنے سے terminate کر لیں اس طرح میں ایک ویریبل سی لے لیتا ہوں جس میں میں ویلیو فائیو سٹور کر دیتا ہوں ویورز یہاں پر میں بتاتا چلوں کہ ہمارے پاس جتنے بھی یہاں پر ویریبلز ہیں ان کو آپ کسی بھی اگزسٹنگ ٹیکسٹ کے ساتھ اپینڈ کرنا سکتے ہیں through concatenation operator تو جاوا سکرپٹ کے اندر جو concatenation operator ہے وہ پلس کا سائن ہے for example اس پلس کے ساتھ sign کے ساتھ میں اگر b ویریبل کو concatenate کرنا چاہتا ہوں تو آپ اس طرح سے کریں گے پلس ب یہاں پر پلس کا مطلب addition نہیں ہے بلکہ concatenation ہے اور ویریبلز کے تین پارٹس ہوتے ہیں number one part variable کا name number two part assignment operator number three part its value جیسے line number four میں اگر آپ دیکھیں ہم نے zero کو a کے اندر assign کیا zero کو a میں assign کس کے through کیا ہے assignment operator کے through which is equal sign اسی طرح نیچے اگر ہم آجائیں ہم نے b میں کیا value assign کی ہے the term پاکستان اور اسی طرح ہم نے c میں کونسی value assign کی ہے the term number five تو line number eight کے اندر میں نے آپ کو یہ بتایا کہ how to concatenate two variables اور how to concatenate a string with a variable تو ابھی میں نے hello world اور b کو combine کیا اور ہم اس کو run کر کے دیکھ لیتے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ hello world اور پاکستان یہ combine ہو گیا پاکستان جو کہ b کی value تھی یہاں پر آپ کو نظر آگئی ہے next ہمارا topic ہے کہ javascript کے operators کون کون سے ہوتے ہیں جیسے میں بھی آپ کو بات بتائی کہ assignment operator جس کا purpose یہ ہوتا ہے کہ آپ variable کو کے اندر کو value assign کر دیں اس کے علاوہ کچھ اور دوسرے operators ہوتے ہیں operations ہوتے ہیں جیسے arithmetic operation ہے جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ arithmetic operations جو ہے اس میں آپ add subtract multiply divide اور remainder increment decrement وغیرہ نکال سکتے ہیں تو میں چھوٹی سی کچھ examples یہاں پر یہاں پر code کر دوں گا for example اگر آپ دو numbers کو add کرنا چاہتے ہیں یعنی اگر ہم arithmetic operations کرنا چاہ رہے ہیں for example ہمارے پاس variable z ہے جس میں میں a اور c کو plus کرنا چاہ رہا ہوں تو z کی جو value ہے وہ میں اگر آپ کو یہاں پر ہی دکھا دوں append کروانے کے بعد تو آپ دیکھیں کہ z کی value 5 ہے 5 کیسے آئی 5 اور 0 کو آپ نے اس دفعہ جمع کیا اب یہاں پر ایک بات ذہن میں رکھیں کہ اس جمع اور اس جمع کا مطلب کیا ہے کہ اگر آپ نے string کے ساتھ کسی بھی variable کو جوڑنا ہے concatenate کر رہا ہے تو پھر آپ پھر بھی آپ plus use کریں گے اور اگر آپ دو numbers کو plus کر رہا ہے لیکن وہ دو نمبر integer type کی ہیں تو پھر بھی آپ plus کا sign use کریں گے plus کا sign یہاں پر as a arithmetic operator use ہوا ہے لیکن line-up rate میں plus کا sign as a concatenation operator use ہوا ہے viewers data کی types ہوتی ہیں جیسے اگر ہم بات کریں انٹیجر type flow type double type character type boolean type تو دوسری languages میں ان types کو بقاعدہ طور پر define کرنا پڑتا ہے جیسے اگر میں c کی بات کروں تو int a لکھیں گے like this javascript میں ایسا بلکل نہیں ہے اگر آپ نے javascript میں کوئی بھی value assign کر دی ہے اس value سے وہ javascript خود ہی اندازہ لگا لیتا ہے کہ یہ قوم سی type ہے for example اگر ہم c کی بات کریں تو c میں 5 assign ہے its mean کہ اس کی type integer but b کی type automatically ایک string کی یعنی character array کی type بن جائے گی c++ میں آپ کو character array define کرنی پڑتی ہے لیکن javascript میں آپ کو ایسا نہیں کرنا پڑتا that is why this is very simple language اسی طرح ہم مختلف قسم کے operations کر سکتے ہیں جیسے بھی ہم نے plus کیا ہم ان کو minus کر سکتے ہیں multiply کر سکتے ہیں divide کر سکتے ہیں remainder تو اس وقت میری سکرین پہ آپ کو مختلف signatures نظر آ رہے ہیں اس وقت operators نظر آ رہے ہیں plus minus multiply اور ان کا use بھی بتایا جا رہا ہے ویورس اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں similarly اگر میں assignment operator کی بات کروں میں جیسے تھوڑی دے پہلے میں نے بات بتائی کہ equal to کا sign یہ assignment operator ہے اگر آپ نے اس کو تھوڑا سا ڈیٹیل میں دیکھنا ہے جیسے x is equal to y its mean y کی value x میں assign کر دو but plus equal ایک ایسا assignment operator ہے جس کا مطلب ہے کہ x plus y equal to y تو اس کا مطلب ہے x میں x اور y کو plus کر کے add کر دو اس طرح x minus equal to y کا مطلب ہے x میں x میں سے y کو minus کر کے store کر دو اس طرح so on ہے یہ اس کا short representation ہے آپ کے assignment operators کی اور یہ ان کے long representatives ہیں یعنی detailed representatives ہیں آپ کے operations کی تو ان میں سے کوئی example ہم کر کے دیکھ رہے تھے ہیں جیسے بھی ہم نے assignment operator کو دیکھا zero a میں assign ہو گیا اسی طرح اگر ہم for example b plus equals to a کریں تو اب ہم اس سے کیا نتیجہ خص کریں گے اس سے یہ نتیجہ خص ہوگا کہ b کے اندر b plus a assign ہو گیا اب b plus a کیا ہے چونکہ b ایک character ہے تو اس لئے ایسا possible نہیں ہے تو آپ یہاں پر c لے لیں تو c is equal to c plus a اور اگر let's say a کی value میں 3 رکھ دیتا ہوں تو اس وقت c کی value کیا بن جائے گی 8 تو میں یہاں پر یہ c کو run کر کے دیکھتا ہوں تو آپ نے دیکھا کہ یہ 8 بن گیا جو ہمارے پاس ہمارے پاس ہے بیسک فارمیٹنگ یعنی اگر آپ کسی بھی string کو فارمیٹ کرنا چاہ رہے ہیں ہم نے بات کی کہ document.write میں ہم نے hello world لکھا ہے تو اس وقت hello world جو ہے وہ فارمیٹنگ نہیں ہے اگر میں اس کو کوئی یہ کہلیں کہ HTML فارمیٹ دینا چاہ رہا ہوں اس کو as a paragraph declare کرنا چاہ رہا ہوں یا اس کو as a heading to declare کرنا چاہ رہا ہوں تو بہت ہی آسان ہے آپ یہاں پر اس single quote کے اندر ہی heading one یا heading to mention کر دیں گے تو یہ فارمیٹنگ اس کے ساتھ embed ہو جائے گی ویورز line number 9 میں آپ نے یہ سیکھا کہ how to embed the HTML code with javascript میں اس کو run کر کے بھی دکھا دیتا ہوں دیکھیں اس وقت hello world bold بھی ہو گیا اور h14 کو adopt کر گیا next ہمارے پاس ہے کہ pop-up boxes کیا ہوتے ہیں javascript کے اندر for example اگر میں یہاں پر کوئی alert دکھانا چاہ رہا ہوں کوئی pop-up box دکھانا چاہ رہا ہوں تو بیسے کئی types ہوتی ہیں لیکن میں بھی آپ کو one by one بتاتا ہوں سب سے پہلی جو pop-up box اس کا نام ہے alert alert کے اندر آپ کوئی بھی variable کوئی بھی string کوئی بھی character دکھا سکتے ہیں for example let's say اگر میں یہاں پر c لکھتا ہوں what it means c کی value c plus equals to a یعنی 8 ہے تو اس وقت میں اس کو run کرتا ہوں اور refresh کرتا ہوں تو دیکھیں یہ جو 8 ہے یہ pop-up کے اندر آگیا اس طرح کے pop-up کو کہتے ہیں alert box similarly آپ اور بھی قسم کے pop-ups use کر سکتے ہیں confirm box confirm box کے لئے آپ کو confirm کا alert کی جگہ confirm کا function use کرنا پڑے گا for example this is confirm اور اب میں اس کو refresh کرتا ہوں تو اب آپ دیکھیں اس میں ok اور cancel دور option آگیا ہے this is our confirmation اگر میں اس کو cancel کر دیتا ہوں یا اگر میں اس کو ok کر دیتا ہوں تو یہ دو مختلف باتیں ہیں اور آگے چل کے ہم دیکھیں کہ cancel کرنے پر ہم اس کو کیسے program کر سکتے ہیں اور ok کرنے پر ہم اس کو کیسے program کر سکتے ہیں اسی طرح confirm box کے بعد ہمارے پاس prompt box ہے prompt کے لئے آپ use کر سکتے ہیں for example ہم ایک prompt کا ایک function لے لیتے ہیں for example یہاں پر ہم prompt control ڈ اور یہاں پر میں prompt لکھ لیتا ہوں اور میں اس کو refresh کرتا ہوں this is prompt prompt میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کوئی اپنی feedback یا اپنی value بھی place کر سکتے ہیں for example میں نے یہاں پر اپنی value place کیا اور اس کو ok کر دیا یعنی اگر آپ کسی alert box کے اندر اگر آپ کو user سے input لینا چاہ رہے ہیں تو آپ prompt کریں گے کر رہے ہیں کوئی向ا نمزدددددددد من ارخت